بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آج مارکٹ کیسی رہی ہے جمعرات والے دن مارکٹ نے کیسا بی ایف کیا ہے اور صبح فرائی ڈے کو دو سیشن ہوتے ہیں صبح مارکٹ کیسی ہوگی تو ویور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو ٹریڈنگ ہوئی ہے یعنی ایٹ سپتمبر کو ٹوٹل جو کپنیز کی ٹریڈنگ ہوئی ہے وہ 320 کپنیز میں ٹریڈنگ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو 145 کپنیز پلس میں رہی ہیں اور 151 کپنی مائنس میں رہی ہیں اور 24 کپنیز ایسی تھی جن میں کوئی چینجنگ نہیں ہائی تو ٹوٹل آور آٹ ریڈنگ جو ہی ہے 320 کپنیز میں ہوئی ہے تو ابھی میں پاکستان سٹاکس چینج کے افیشل ویب سائیڈ اوپن کرتا ہوں اور اس جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ صرف منڈے والے دن بچ جائے کریں منڈے اور ٹیو سٹے کو یعنی نیگٹیف مارکٹ ہوتی ہے 90% چانس ہوتا ہے تو نیگٹیف ہوتی ہے تو آپ اس دن بچ جائے کریں اور اس سے آگے والے دن یعنی وینسٹے تھسٹے اور پھر تھوڑا سا رسکی ڈے جو ہوتا ہے فرائی ڈے ہوتا ہے کیونکہ کلوزنگ ویک کا کلوزنگ ڈے ہوتا ہے تو آپ یعنی منڈے اور ٹیو سٹے سے خاص طور پر آپ منڈے والے دن کبھی بھی انٹری نہ لیں کیونکہ منڈے والے دن آپ نے تھوڑا سا مارکٹ کا بھی ہے دیکھنا ہے آپ نے اس صورت میں پاکستان سٹاک مارکٹ میں انٹری لے سکتے ہیں منڈے والے دن وہ بھی دس پجے کے بعد یا آپ جلدی اس وقت لیں جب سٹاک مارکٹ کا لاسٹ ویک یعنی نیگٹیف راہ ہو یعنی دوہزار پوائنٹ کے لگ بگ اس نے لوز کیے ہو لاسٹ ویک میں اور جب وہ پوزیٹیف اوپن ہو یعنی 300 400 کے راؤنڈ آباؤٹ پوزیٹیف اوپن ہو تو آپ پھر منڈے والے دن انٹری لے سکتے ہیں اوڈروائز اگر مارکٹ میں کبھی پلس اور کبھی مائنس میں یعنی مارکٹ نے کبھی پرفارم کیا ہے کبھی سو کبھی دو سو گیرے ہیں پوائنٹ تو اس صورت میں آپ منڈے والے دن انٹری نہ لیا کریں کیونکہ تھوڑا سا آپ نے بی ای ایف چیک کرنا ہے صحیح ٹائم جو ہوتا ہے وہ ٹیو سٹے والے ہوتا ہے تو آپ نے ٹیو سٹے والے دن چیک کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں جو میں آپ کو ہر بات میں بتاتا ہوں کہ پہلے آپ انٹری لیں دس سے گیارہ بجے کے درمیان اگر آپ کو سٹاک مینگے مل رہے ہوں سستی پرائیس پر نہیں مل رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر ایف کرنا ہے ساڑھے بارہ کے ساڑھے بارہ سے لے کر وان ڈیڑھ بجے تک گنی ساڑھے ایک بجے تک کے درمیان آپ نے پھر انٹری لینی ہے دیکھیں اگر آج بھی اگر کسی نے انٹری لی ہے حالانکہ مارکٹ نے اتنا اچھا حاصل پرفارم نہیں کیا اگر لیکن کسی سٹاک میں انٹری لی ہے تو بارہ ایک بجے لی ہے تو اس کے بعد بھی اس نے اس میں انٹری لیٹ ریڈنگ میں بھی پروفٹ کھما لیا ہوگا تو بھی برس ایک دوسری بات جب والیوم جنریٹ نہیں ہو رہا ہو جیسا کہ اس ویک میں والیوم بلکل بہت کم رہا ہے آج تھوڑا سا بیٹر ہے لازٹ ایس سے لازٹ تھری ٹو ڈیس سے یعنی کبھی تھرٹی ٹو میلین کبھی فورٹی ٹو میلین اس کے راؤنڈ بورٹ تھا اور آج سکٹی ٹو میلین ہوئے ہیں تو آپ والیوم جنریٹ نہ ہو رہا ہو تو آپ سونگ ٹریڈنگ کو بھی سونگ ٹریڈنگ بھی نہیں کریں بلکہ آپ صرف انٹری لیٹ ریڈنگ کریں انٹری لیٹ ریڈنگ میں آپ کو پروفٹ ہوتا ہے تو ایکزٹ کر لیا کریں یعنی آپ کو صرف پانچ پرسنڈ یا فور یا سکس پرسنڈ کے راؤنڈ بورٹ پروفٹ ہوتے تو آپ ایکزٹ کر لیا کریں کیونکہ والیوم جنریٹ نہ ہونا یہ زیادہ خطرے کی بات ہوتی ہے پاکستان سٹاک مارکٹ میں تو میں نے کہا تھا کہ سٹاک مارکٹ وینسٹے اور تھسٹے کو پوزیٹیو ہوگی اور آج بھی کہا تھا تھوڑی سی پوزیٹیو ہے لیکن پوزیٹیو ہی ہے تو اس کے بعد آج جو ٹاپ ٹین والیوم ٹاپ ایکٹیو سٹاکس میں دیکھیں تو میپل لیو سیمٹ لیمیٹڈ ہے جو کہ ٹاپ یعنی ایٹ پوائنٹ فور ملینس نے والیوم جنریٹ کیا اس کے بعد لوٹ کیمیکل ہے اسکول پیٹرولیوم ہے پی آئی او سی ہے ایف ایفل ہے فلائنگ سیمنٹ ہے ایف سی سی ایل ہے ڈی جی ہان سیمنٹ ہے ٹی آر جی ہے اور سینرجی ہے یعنی زیادہ سیمنٹ والے سٹاک آپ کو ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں نظر آئیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں دیکھیں صرف ایک مائنس میں ہے جو کہ سینرجی مائنس میں ہیں باقی سارے پوزیٹیو ہیں تو اور دوسری بات کہ ٹاپ ایڈوانسر کی بات کریں تو ڈیفالٹر زون میں ایک کپنی ہے جو کہ فیفٹین پرسنٹ لیکن اس کا والیوم کوئی جنریٹ نہیں ہوا ہے اور پی اے بی سی ہے جس کا والیوم 1.3 ملین ہے اور وہ 43.29 اس کا شیئرز کی پرائس ہے اور صبح کی مارکٹ کی کی کیا سٹریٹیجی اپنانی ہے صبح مارکٹ انشاءاللہ پوزیٹیو ہوگی لازٹ ویک ہے کیونکہ لازٹ ویک پہ جو گزرہ ہے وہ نیگٹیو گزرہ ہے اور یہ بھی ڈیلز نیگٹیو گزر رہا ہے گزر چکے ہیں اور ابھی مارکٹ نے آئی تھوڑی سی کریکشن لی ہے اور صبح لیکن تھوڑا رسکی ڈے ہوتا ہے یعنی 80% چانس پوزیٹیو کا ہے اور 20% چانس یہ ہے کہ نیگٹیو مارکٹ ہو سکتی ہے کیونکہ دو سیشن میں اگر ایک سیشن پوزیٹیو ہوتا ہے تو اکثر دوسرا جو سیشن ہوتا ہے وہ نیگٹیو میں چلا جاتا ہے تو انشاءاللہ آئی ہاپ کہ مارکٹ پوزیٹیو ہوگی ویورس مجھے امید کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تھنکس فار واشنگ